اسلام علیکم ایوریون ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں ایسے طلبہ جو کہ چائنیز کورس کرنا چاہتے ہیں چائنیز زبان سیکھ کر جو ہے وہ اپنے مستقبل کو سمالنا چاہتے ہیں یا اچھا روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت سے سٹورنٹس ریک میں ہوتے ہیں کہ کسی اچھے انسٹیٹوٹ میں یہ کورس کروایا جائے کیونکہ ہم ماہر اسازہ کے زیرنگرانی جو ہے وہ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کو سکیور کرنا چاہتے ہیں تو ویورڈز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے سٹارٹ سرنٹ تک پورا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہاں پہ کورس کروایا جائے گا کتنی فی ہوگی اپلائی کیسے کرنا ہے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس پر نئی ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں یہ تو پنجاب یونیورسٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے کنفیشنل میں یہاں پہ سرچ کر دیتا ہوں یہ لیں کنفیشنل انسٹیٹیوٹ ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے میں اس کو پر کلک کرتا ہوں جیسے کلک کرتا ہوں یہاں پہ میرے ساتھ اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کوالیفکیشن کی ایسے سٹوڈنٹس جو کہ میٹرک پاس ہیں وہ چائنیز کورٹس کے اندر جو ہے وہ انڈرول ہو سکتے ہیں بنجاب یونیورسٹی کے کنفیشنل انسٹیٹوٹ میں چائنیز شورٹ کورٹس کے جو ہے وہ داخلہ فارم کا اجراء کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کیا ہوگی اپلائے کیسے کرنا ہے اپلیکیشن فرم کیسے جمع کروانا یہ تمام تر چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن کم از کم میٹرک پاسٹوڈنٹس جو اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو ڈاؤنلوڈ ایڈمیشن فرم کے اوپر جانا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ اپلیکیشن فرم اوپن ہو جائے گا جو کہ جسٹ ایک ون پیج کا ہے ٹھیک ہے میں زوم ان کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی ایڈمیشن ہے جی اپلیکیشن فل نیم آئے گا اپلیکینٹ کا فادر نیم آئے گا یہ ساری چیزیں بی پی ایس بیسک پی سکیل اب یہ آپ کا نہیں ہے سٹوڈنٹ کا نہیں ہے یہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز کا ہے وہ انہوں نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے یا کوئی اور ٹیچر کرنا چاہتا ہے وہ کیوں گیا ڈیٹو برتھ آئے گی جہاں پہ فکیلٹی ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے جہاں پہ وکیلٹی وغیرہ ہے ڈیپارٹمنٹ لکھا ہے بی پی ایس لکھا ہے یہ صرف ٹیچرز کے لیے باقی سٹوڈنٹ اپنی جو ہے وہ انفرومیشن ایڈ کریں گے ایک پاسپورٹ سائز یہاں پہ پوٹو ایڈ کرنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اٹیچ کوپی آئیڈی کارڈ آپ نے اٹیچ کرنی ہے اٹیچ ڈیپوزٹ سلپ ا ڈیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے انرولمنٹ چارجز چارجز پیڑ یہ مینشن یہاں پہ آپ کی سکنیچر آ جائیں گے اوکی ہو گیا یہ سیمپل سا اپلیکیشن فرم ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کلسٹر سینٹر کائدی آزم نیو کیمپس لاہور ٹھیک ہو گیا یہ اپلیکیشن فرم آپ نے ڈونلوڈ کرنا اسے فیل کرنا ہے تمام ڈاکومنٹس جو بتائے گے وہ اٹیچ کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے بیج دینا ہے کلسٹر سینٹر اور ساتھ میں آپ نے ڈ کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے یہ دیکھیں یہ لیول اس کے بتائے ہوئے ہیں سی ایل سی ون سے لے کر سی ایل سی فائی پلس تک جو ہے لیولز بتائے گئی ہیں یہ اتنے لیول جو ہے اتنی کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا فی کو اب بات کر لیں لیولز کا کیا مقصد ہے میں نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھا ہے تھروٹ کے ہے تو اس کی اندر جو ہے لیولز کے اندر کوئی خاص چینجنگز نہیں ہے ٹھیک ہے لیول ون اور ٹو کے اندر ہفتے میں دو گلاسیز ہیں اور ف جو ہے وہ پینسٹر سو پنجاب یونیورسٹری سٹوڈنٹس کے لیے اور پچاسی سو باہر کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور جو پنجاب یونیورسٹری کے ایمپلائز ہیں وہ فری میں یہ کورس کر سکتے ہیں اوکے جو سی ایل سی تھری اور سی ایل سی فور ہے سی ایل سی تھری کے اندر جو ہے وہ تین دن کلاسیز ہوں گے یہ کفتے میں فور کے اندر جو ہے وہ چار دن کلاسیز ہوں گی اب سکس بھی لیول پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی اب یہاں پہ فی بڑھ دیا بارہ ہزار پی جو کے لیے چودہ ہزار باہر کے سٹوڈنٹس کے لیے لیکن لیکن یہاں پہ صرف چار کلاسیز کوئی چینجنگ نہیں ہے صرف چار کلاسیز ہیں تو آپ یہ کوشش کریں چھ ہزار والا جوائن کر لیں پچاسی سو والا جوائن کر لے کر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اپلیکیشن فرم کا اب یہاں پہ میں تھوڑا فی پہ آپ کو نظر دے یہاں پہ دیکھیں اس کے ٹوٹل جو ہے وہ ایک سو بیس سیٹس ہیں ٹھیک ہے ساٹھ سیٹس ہیں وہ مورننگ میں ہیں ساٹھ ایوننگ میں ہیں یعنی ٹوٹل ایک سو بیس سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انرول کیا جائے گا اس پروگرام کے اندر اس کورس کے اندر تو یہاں پہ فی ہے اس بین ریوائز فار دس سمیسٹر ٹیک ہے انہوں نے ریوائز کیا ہے ٹیک ہے سمجھ لیں بڑھائی ہے اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پندرہ سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں ڈمیشن لیتے ہیں تو لیول فورس اور اس کے اب آب جو ہے نہیں سی ایل سی ون یعنی کے لیول ون سے تھری تک جو ہے ہم سٹارٹ کر دیں گی کلاسی ریل بھی فیزیکل فیزیکل ہوں گی آپ کی ٹھیک ہے کنفیوشیس جو ہے وہ انسٹیٹوٹ کے اندر ہوں گی فیزیکل پنجاب یونیورسٹی کی جو ہے وہ اکورڈنگ ہوں گی پالیسیز کے ریجسٹریشن فی جو ہے وہ دو سو پچاس روپے ہے جو کہ بھی سیٹریشن فیزیکل ان نا ڈیفنڈیبل ہے یہ دو سو پچاس روپے جو ہے آپ نے پے کرنے اور ساعت میں بینک گوسلیپ اٹیج کر دینا ہے اور بذری sis PRR کے اپنے اپلیکشن فرم جو ہے وہ اند کر دینا ہے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پندرہ فروری دوہزار بائیس ہے اگین سننے پلائے کرنے کے آخری تاریخ پندرہ فروری دوہزار بائیس ہے پندرہ فروری دوہزار بائیس تک آپ کا اپلیکیشن فرم جو ہے وہ پہنچ جانا چاہیے تو یہ جو ہے وہ پاکستان اور چائنیز کے جو ہے وہ ماہر ٹھیک ہے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کیسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ماہر اسازہ کے زیرنگرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تعلیم کو تو یہ پاکستانی اور چائنی کے ماہر اسازہ کے زیرنگرانی آپ کو یہ کورس کروایا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ